لشکر آتنکی عبود جانا کو جمہو کشمیر کے پلواما میں سرکشا بلوں نے مار گرائے اس پورے آپریشن میں سی آر پی ایف کے جوان بھی موجود تھے سی آر پی ایف کے ڈی جی راجی بھٹناگر نے زیدیو سے خاص بات چیت کی اور دوجانا کا خاتمے کو بڑی کامیابی بتایا کتنے بڑی کامیابی اب دیکھتے ہیں ابو دوجانا کا مارا جانا دیکھئے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے سیکیورٹی فورسز کے لیے ابو دوجانا جو ہے وہ بہت ایکٹیو تھا دو ہزار دس میں اس نے جو ہے انفیلٹریٹ کیا تھا اور ایلیٹی کا جو ہے وہ کاشمیر کا کمانڈر تھا کئی اس نے جو ہے وہ اٹیکس کیے ہیں سیکیورٹی فورسز پر کانوائز پر اور وہ بہت ایکٹیو تھا ہائیوے پر اس نے بی ایس ایف پر جے کے پولیس پر اور سی آر پی ایف پر بھی پامپور میں جون دو ہزار سولہ میں کانوائی پر ایمبوش کیا تھا جس سے کہ ہمارے آٹھ جوان شہید ہوئے تھے تو یہ ایک بہت بڑی سفلتہ ہے سرکشہ ایجنسیز کے لیے سر کچھ آپریشنگ بارے میں بتائیے آپ کو کبھی یہ جانکاری ملی جو وہاں پر آپ کے سی آر پی اپی ایمیٹ تھی کہ ابو دوجانا اس وقت کہاں پر ہے اور کس طریقے سے یہ انٹیلیجنس پیسٹ آپریشن تھا اس کی پریزنس کی جب سوچنا ملی تو آرمی سی آر پی ایف اور جے کے پولیس نے صبح پونے پانچ بجے جو ہے وہ گھیرہ ڈالا تھا اس کے بعد قریب ساڑھے سات بجے سے جو ہے وہ ایکسچینج آف فائر شروع ہو گیا تھا اور کونسیکوینٹلی جو ہے وہ دونوں ملیٹنس کو نیوٹرلائز کیا گیا ان کی باڈیز ریکاور کی گئی ان کا ایڈنٹیفیکیشن ہوا اور اسلا بھی وہاں سے ایک اے فورٹی سیون پسٹل اور کافی بھاترہ میں ایمنیشن ریکاور ہوئی ہیں سرچ ابھی بھی جاری ہے کچھ وہاں پر کانون ویوستہ کی سمسیہ بھی آئی تھی کراوٹ کھٹا ہوئے تھے سٹون پیلٹنگ تھی اس کو بھی ایفیکٹیولی ٹیکل کیا گیا جے کے پولیس اور سی آر پی اف دوارہ اور انٹی ملیٹنسی آپریشن کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیا گیا سرم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے دوجانہ کے انکانٹر ہوئے اس سے پہلے بڑی سنکھیں میں پتھر بازی ہوتی ہے ایسے وقت میں آپریشن میں کتنی بڑی پرابلم ہوتی ہے اور یہ جو نیکسس ہے پتھر باز اور ٹیرسٹوں کا وہ کتنا بڑا ہیڈک ہے دیکھئے یہ کاشمیر میں یہ فنومن دیکھا جا رہا ہے کافی سمجھ سے جو کی کراوڈز کے کھٹا ہونے کا ہے اور سٹون پیلٹنگ کا ہے اس میں سی آر پی اف اور جے کے پولیس نے جو ہے وہ کافی ان کا انبھاو ہو گیا ہے اور بہت افیکٹیولی اب ہم اس کو ٹیکل کر رہے ہیں نون لیتھل لیس لیتھل جو ہے امنیشن یوز کر رہے ہیں اپنے فورسز کے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ باڈی پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ یوز کر رہے ہیں اور ایک اچھی سٹریٹیجی کے ساتھ اچھی ٹریننگ اور اچھی ایس اوپیز کے ساتھ اس کو افیکٹیولی ہم لوگ کاؤنٹر کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ وائلنٹ موب کو ڈسپرس بھی کر دیا جائے اور جو ہے وہ کولیٹرل ڈیمیج بھی کم سے کم ہو